وعلیٰ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ ملانگ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہے معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے کو تکنا عبادت ہے اور یہ حدیث پاک ہے مستدرک للحاکم کی لہٰذا جس کو چہرے کو تکنا عبادت وہ خدا ہی ہوگا تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے تو یاد رکھیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خدا بھی نہیں ہے کوئی اللہ بھی نہیں ہے کل کو کوئی بولے گا جس طرح دلیل یہ دی ہے کہ حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے کو تکنا چونکہ عبادت ہے لہذا تو حضرت علی خدا ہے کل کو بولے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو تکنا عبادت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ خدا ہے کوئی کہے گا نماز پڑھنا عبادت ہے لہذا نماز بھی خدا ہے کوئی بولے گا روزہ رکھنا عبادت ہے بلکہ روزہ کی جزا خود رب ہے لہذا روزہ بھی خدا ہے تو تماشا نہیں بن جائے گا ایسے لوگوں کو شرم و حیاء کرنی چاہیے یہ چرس اور بھانگ پی پی کے مت ان کی ماری ہوئی ہوتی ہے اور پہلے پہلے تو یوں یوں بکواس کرتے تھے کہ یہ حضرت علی المرسدار رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے افضل ہیں اور صحابہ سے افضل کہتے ہیں کہتے ہیں اب ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ اور خلیفہ ثانی عمر فاروق خلیفہ ثالث حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ اور خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت مولا علی مشکو کشا رضی اللہ تعالیٰ اور پہلے تینوں خلفاء خلیفہ ہیں کیونکہ حضرت مولا علی مشکو کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو خلیفہ مانا کیونکہ امام حسن نے ان کو خلیفہ مانا کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو خلیفہ مانا لہٰذا زیادہ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے پہلا نمبر حضرت عبوب قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور چوتھا نمبر مولا علی مشکل قشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور مولا علی مشکل قشا رضی اللہ ان کے چہرے کو تکنا عبادت ہے عبادت ہے بالکل عبادت ہے حضرت علیج المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے محبت اللہ اور اس کے رسول سے محمد ہے اور ان سے نفرت اللہ اور اس کے رسول سے نفرت ہے مگر مولا علی مشکل قشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا یعنی معبود کہنا کفر ہے ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا